سلام علیکم پاکستان بیسے ندر لینڈ جو اڈی آئی سیریز ہے وہ جاری ہے اور دوسرا جو میچ ہے وہ آج ہو رہا ہے پہلے میچ میں پاکستان کی جو پرفومنس تھی میرے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہت ہی معیوس کون تھی کیونکہ پاکستان کو ندر لینڈ کو ون سائیڈ میچ جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا لیکن پاکستان نے جو ہے وہ پوری طرح سے ندر لینڈ کو میچ میں لایا اور وہ تین سو کے قریب قریب پہنچ چکے تھے اور بڑا ایک جو ماحول تھا وہ بڑی نازک صورتحال ہو گئی تھی لیکن اب جو سیکنڈ اور ڈی آئی ایس میں پاکستان نے پہلے بالنگ کی اور بالنگ بہت ہی زبرداز جاری ہے نسیم شاہ واریس رو فو محمد نواز وہ دو دو وکٹے وہ اڑا چکے ہیں اور تقریباً لگ رہا ایسے ہی ہے کہ بھی نیتر لینڈ کو دو سو بھی نہیں کرنے دیا جائے گا لیکن ہمارا جو بیٹنگ کی طرف سے مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اٹیکنگ کرکٹ نہیں کھیلتے پاور پلے کے آورز میں بھی اس طرح بیٹنگ نہیں کرتے اس طرح ہیٹس نہیں کرتے جس طرح کی باقی ٹیمیں کر رہی ہیں آج کل جو کرکٹ ہے بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے لیکن ہم پرانی کرکٹ میں فسے ہوئے ہیں اور مجھے سمائی نہیں لگتی کہ باقی ٹیمیں نیٹ پر پریکٹیس کرتی ہیں اور پاکستان جو ہے وہ گراؤنڈ میں آ کر پریکٹیس یوروکار دیتی ہے تو اس حوالے سے کچھ تشویش ہے کیونکہ آگے ایشیا کب ہی جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی میں ہونے والا ہے تو میرے بھائی میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا پاکستانی ٹیم کو کہ خدارہ جو آپ لوگ دیکھنے والے ہیں آپ کے فینز ہیں یار وہ آپ سے توقعات رکھتے ہیں کہ آپ تھوڑا تیز کھیلیں اپنی بیٹنگ کو جو ہے وہ پاور پلیس میں تو کم سے کم ہمیں نظر آئے کہ ہمارے پاس کوئی آرڈر جو ہارڈ ہیٹر ہیں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو ریلائی کرتے ہیں ایک سے دو بیسٹ مین پر یا ہمیں فخر زمان کا پتہ ہوتا ہے یا محمد نواز کا پتہ ہوتا ہے باقی میڈل آرڈر سارا فارغ ہوتا ہے یا ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب اگر وکٹر گئر کی تو بابر آزم ایک لمبی اننگ کھیلیں گے جبکہ آج کی کرکٹ میں ایسا کوئی سنیاری ہو نہیں ہے آج کی کرکٹ میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے جو ہم لوگ سائکولوجی لے کے چل رہے ہیں آج کی کرکٹ میں کیا ہوتا ہے آپ انگلینڈ کے ٹیم دیکھیں تو گیارہ پلیئرز ہیں چھے بیسٹ مین ہیں وہ چھے کے چھے ہارڈ ایٹر ہیں سر پاکستان کو کیا ہو رہا ہے میرے خیال سے چار تین چار ہارڈ ایٹر کا پاکستان کو اضافہ کرنا چاہیے اور ایسے پلیئرز ہوں جو ایننگز بھی لے کے چال سکتے ہوں تب ہی پاکستان جو ہے آگے ایشیا کپ اور ابھی تو خیر ٹائم نہیں ہے ایشیا کپ کے لئے لیکن اس کے بعد کی تو تیاری کریں تو ان پلیئرز کو دیکھنا ہوگا ینگ پلیئر کافی ہیں پی ایس ایل میں بھی بہت سارے نام آتے ہیں اور لوکل لیگز جو پاکستان کا پور ہے اس میں بہت سارے پلیئرز نکل آتے ہیں اگر پاکستانی کرکٹ بورڈ ان پر نظرے انائت کرے تو اس کے ساتھ جو یہ سیکنڈ آڈی آئی ہے یہ پاکستان تو بہت آسانی جی جے گا اور ون سائیڈ میچ ہوگا پہلا بھی ون سائیڈی ہونا چاہیے تھا لیکن پہلے میچ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کئی پاکستان نے غلطیاں کی پہلے بیٹنگ میں پھر والنگ میں امید کرتے ہیں کہ آگے ایشیا کپ جو بڑا ایونٹ ہے اس میں اس طرح کی جو غلطیاں ہیں جو اس طرح کی جو گھر نامے ہیں پاکستان کی طرف سے وہ نہ دیکھنے کو ملیں باقی اللہ تعالی آپ کو اور میرا حمیہ و ناصر ہو انشاءاللہ ایشیا کپ میں کوشش کریں گے ہر روز آپ کے ساتھ کرکٹ بار بات ہو اور تاکہ آپ لوگ بھی جو ہیں وہ ہمیں سن سکیں اور ہمیں بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ پاکستان ایڈیا کا ایک بڑا میچ ہونے جا رہا اسر جزا کو اللہ خائرہ